اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ تہا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی مارکننگ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین اگر خریدتے وقت یا پھر پراپٹی خریدتے وقت ہمیشہ دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے وہ پراپٹی کی پرائز یا پھر پراپٹی کا سائز ہیں یعنی کہ کس اسکوائر فٹ کے اندر کس اسکوائر فٹ کے ساتھ آپ کو کیا پرائز ادا کرنی پڑے گی پراپٹی کی لیکن تب کیا کیا جائے جب ایک سے زیادہ پراپٹی آپ کو سیم اسکوائر فٹ کے ساتھ سیم پرائز کے اندر مل رہی ہیں اور تب اس سیچیشن سے کیسا نکلا جائے تب کن فیکٹرز کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی اس وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ لوکیشن کا فیکٹر ہے لوکیشن کا فیکٹر اس طریقے سے ہے کہ اگر سیم پرائز رینج میں آپ کو سیم اسکوائر یارڈ کی پراپٹی مل رہی ہے تو آپ اس میں لوکیشن چیک کر سکتے ہیں لوکیشن چیک کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی پراپٹی ویسٹ اوپن ہے کونسی پراپٹی آپ کو بیزی روڈ پہ مل رہی ہے اور کونسی پراپٹی پارک سے نزدید ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آئیڈیل لوکیشن بنا دیتی ہیں آپ کی پراپٹی کے لیے اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھی لوکیشن کو آپ سیلاکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر لوکیشن کے بعد اگر ہم بات کریں لی آوٹ یا پھر پلاننگ کی تو آپ کے گھر کا لی آوٹ یا پھر پلاننگ کیسی ہے لی آوٹ پلاننگ چیک کرنے کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رومز کا سائز کیا ہے کچن کا سائز کیا ہے اور واشھوین کا سائز کیا ہے سائز چیک کرتے ہوئے ایکسٹر ایس پیس آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ لی آؤٹ یا پھر پلاننگ کو دیکھتے وقت چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لوکیشن کیسی ہے ان تمام چیزوں کی یعنی کہ روم کس طریقے سے لوکیٹ ہوئے ہیں ساتھ اٹیج واش روم ہے یا پھر نئی ہے یا پھر کومن واش روم کا آپشن دیا جا رہا ہے یا پھر ساتھی ساتھ گھر کے انٹرنس میں ہی جو کچن ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر کے لی آؤٹ کو پلاننگ کو ایک بہتر چیز بہتر شکل دے سکتی ہیں ساتھ سی ساتھ لی آؤٹ یا پلاننگ کے بعد دیکھا جا سکتا ہے quality of construction کو quality of construction چیک کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ construction کتنی پرانی ہے construction نہیں ہے یا پھر بہت پرانی construction میں آپ کو گھر مل رہا ہے بہت پرانی construction مگر آپ کو گھر مل رہا ہے یا پھر property مل رہی ہے تو پھر آپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے quality of construction چیک کرتے ہوئے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ paint آپ کے پاس کیسا آپ کی property کے اندر ہوا ہے جو آپ خریدنے جا رہے ہیں تمام fixtures جو basic fixtures ہیں جس میں sanitary items ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ ان کی quality کیسی ہے floors کی quality کیسی ہے یہ تمام qualities کو چیک کرتے ہوئے آپ construction quality چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آخری میں آپ ایک اور factor ہے جس کو چیک آؤٹ کرتے ہوئے ایک بہترین فیصلہ آپ لینے کر سکتے ہیں وہ amenities اور facilities کا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے گھر کے نزدیک کونسی amenities ہیں کونسی facilities ہیں وہ مل رہی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھی قریب میں ہی آپ کے گھر کے hospital ہے یا نہیں ہے park ہے یا نہیں ہے بچوں کے لیے آپ کے education کی facilities موجود ہیں یا پھر نہیں ہے ساتھی نزدیکی آپ کو commercial area مل جاتا ہے یا پھر نہیں ملتا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک اچھی location کے ساتھ اچھی amenities میں بھی شامل ہوتی ہیں آج کے لیے تنہی ناظرین اپنے host تہا ملک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی